ختم نبوت اتلائے محزز محترم مکرم اہلیان مانا حمدانی راضی تھی وے توڑے میرے اوتے زہرہ دا جانی تھی محفل تھی ونے سوہانی تھی محفل تھی صدقے توڑے میری زندگی وے چاوے نہ کریں پریشانی اور پھول سیرات تھی ہووے آسانی اہلیان علاقہ دور نزدیک تو آمن والے نبی دے دیوانو صحابہ اکرام دے مستانو تے میرے بیر حسین دے پروانو سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک یہ مجمع کون یہ کٹ کون میلے بھی شمار نہ کریں عبادت شمار فرماوے جتنا دیر تو تو ساں تشریف فرما ہی ہوئے میرے تو پہلے قبلہ مبلغ یورپ مبلغ عرب و اجام حضرت قبلہ سلطانی صاحب تو ساں سماعت کی تیمال کونہ کو بھی سلامت رکھے تو آپ کو بھی سلامت رکھے میرے عزیز مکرم ساڑھی اہل سنت دے مرکزی دیر غازی خان دے مرکزی ایمیں سمجھو کہ جماعت اہل سنت دے کرتا دھرتا ان بھائی عبدالعزید ناصر صاحب انہ دا حکم ہا میں دوچی دفعات واری عدالت آلیہ بچین جاتے حاضر تھی نبیان میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ میاں جوید اختر ذرگر صاحب رحمت اللہ علیہ دی بخشت فرماوے کتنا بندے بیٹھے ہوئے آمین ضرور اکھو اللہ پاک انہ دے روح کو راضی فرماوے انہ دے بالن دا خرچ خرجات اللہ قبول و منظور فرماوے عثمان واسطے دعا کرو اللہ حیاتی اللہ پترہ دا فرماوے اور میاں آن عمر خان دی اللہ پاک عمر دراد فرماوے انہ دی امہ پاک دا سایہ دراد فرماوے دھنی دے پردے ہونے اجازت ہے میں نوکری شروع کرنے سرکار سارے دی اجازت ہے جناب تیواری کیا بات ہے نارائی تکبیر او بندے ہاتھ چاہو جنہ دے ہاتھ اللہ واسطے ہیں نارائی تکبیر وہوہ نارائی تکبیر مجمع وڈا سارا ہے جڑے کھڑے وے تو سامی نارائی تکبیر آئے آپ دیر نہ لیوے ہون کا ویڑ میرے اُتھے نکڑو نارائی تکبیر نارائی رسالت مرحبا نارائی رسالت نارائی تحقیب نارائی گھنسیا اچھا بلو ملک بلو سارے بلو نارائی آہے دری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ایسا نارائی لاؤتاری می دھواڑے من لبائک 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 یا رسول اللہ 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 لبائک تاجدارِ ختمِ نبوہ از تیڑ دے ساداتِ کرام تشریف فرما ہن عالم ابنِ عالم تشریف فرما ہن چنگا بھلا مجمع ہے مہمہ بھینی دھیری پر دے ویٹ سنجا بیٹھیں یقیناً اپنا گھر بار چھوڑ کے آئیں زینب دویر انہ دہاں بناوی قبول و منظور فرماوے سارے مانا حمدانی کو امن دہ گہوارہ بناوے حضور دے نواسے دے صدقے ساری امت دی خیر کرے سارے پاکستان بھی خیر فرماوے میں ڈو لینہ سریکی جہاں تو اڑے سامنے پیس کرے نہ تو اڑی جھولی ویچ جتنا تو ساں سنو سو میں ولو اتنا پڑ ساں انشاءاللہ اے میرا وعدہ رہ گیا جتنا تو اڑا چہرہ نورانی را سی میں اتنی پڑھ دا رہے ویساں ترکہ سبھال کے امت اڑے گئی ترکہ پراپرٹی سونا چاندی پیاری شہگوہ دن ترکہ ترکہ سبھال کے امت اڑے گئی حکموجزہ دکھال کے امت اڑے گئی سبحان اللہ مولانا ترکہ سبھال کے امت اڑے گئی حکموجزہ دکھال کے امت اڑے گئی ساری انسانیت مقروض ہے بی بی بطول تھی حسین پتر پال کے امت اڑے گئی سبحان اللہ حسین پتر پال کے اللہ تیری حیاتی کرے تھوڑی آباد نے جب بھئی کہیں ہاتھ جاتے میں نہ دے لے میں نوجہ لین ہی پڑھا چاہا اور اے لین میں کو بڑی تازی جھائیے میں کوئی چنگی بڑی لگ دیئے مہین واسٹے پی آدھا آرزی چین چین نہیں ہوں دا آرزی چین چین نہیں ہوں دا ہر بشر حق دا زائن نہیں ہوں دا کہیں دی تاڑھی تے تصمیلے کے مر نہ پیا کر ہر نوازی حسین نہیں ہوں دا ہر نوازی تکبیر ہر نوازی رسالت ہر نوازی چین آفا ہر نوازی حیدری ہر نوازی حسین نہیں ہوں دا آج دے جڑے حالات ہیں عبدالعید ناصر صاحب زہر حسین مولوی ہیں ساکو ہوا لگ دیئے کئی میں لے کہندہ فیصلہ ہندے اوتے چار لینہ لکھے میں لوگو غم حالات دی تصویر کو سمجھو لوگو غم حالات دی تصویر کو سمجھو پہلے کرونا کھا گے ہندے بعد جانورے بے جی بیماری آئیے ہندے دیا ساہنی کا ڈھنے دے ہندے کنے پندرہ ڈیوارہ پہلے بارس جیڑا ہے ساہنی کا ڈھنے دی میں ہندے اوتے چار لینہ لکھے میں لوگو غم حالات دی تصویر کو سمجھو ہی ملک دی بگڑی ہوئی تقدیر کو سمجھو ایک گرکٹ دا میچ نہیں ملک دا مسئلہ ہے جی ملک بچانا ہے تا شبیر کو سمجھو ملک بچانا ہے تا مولانا شبیر کو سمجھو ایسا دعود پڑھو زہرہ دا بابا رادی تھی میں نوکری شروع کرنا سارے پڑھو الحمدللہ نور القدیم الرحمن الرحیم مالک عرش عظیم مہدن السراط المستقیم بے وسیلت در یتیم تاہا یاسین و حامیم اما بعد فقد کار اللہ تبارک و تعالی فی القلام الکریم والفرکان الحمید فاعوزو باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنو مواملو صالحات و طواسعو بالحق و طواسعو بی سبر اللہ لکھ ہزار پی رہن پے پر سادہ پیرو حسین اللہ توڑی حیاتی کرے اون لکھ ہزار پیرہن پہ پر ساڑھا پیر حسین او پاک نبی دا نوا ساہت ساڑھے دل دا چین ساڑھے دل دا چین جن دی خاتر سجدہ طول ہویا اے جان دا کل دا رین قرآن پڑھ کے دیکھتا سی انداللہ کب مر جل بہرین آئین ہے تے غین کائن دکھ ڈھیرن تے چین کائن اون بندے کوئی پتھر سمجھیں جین دے دل بچ حسین کائن جین دے دل بچ حسین کائن ملے گی جنت پیے گا کاؤ سر کبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا ابو بکر ہم چکابہ عمر تر تواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است نہ تو آڈی ہم سری نہ تو آڈی برابری یا رسولِ حاشمی بلغل قلابِ کمالِ ہی کیا عرب ہے کیا عجم کیا عرب ہے کیا عجم رب کا بادی قسم نبوعتِ سنیتِ ختم کشفت دو جابِ جمالِ ہی کشفت دو جابِ جمالِ ہی تو سا توجہ نہیں کی تھی کشفت دو جابِ جمالِ ہی بھورو ملائک تو آڈے غلام رسول کرن احترام آلہ تو آڈا مکام حسنت جمی و خشال ہی اسا سارے درود نہ دے اُتے پڑھوں سلو آلائے و آلہی سارے مو مٹھا کرو چا پڑھو چا اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ مجمع ہزاراندہ آئے آواز درجن بندیں دیئے سارے پڑھو اللہ ہم اللہ دالا نے مولوی کو آگھ میں دو دیکھے اللہ ہم ہی دے دیکھ سے دہ کچھ بڑھ سے اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ چیو پتہ لگے مانا میں چھو میں فیل تھی نہیں بھئی ہے مولوی سے باگو بیل پکڑی بیٹھیں میں کوئی پکڑ نہ درہ اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ اللہ سلی اللہ اے جی تین دیں پہ انہیں تو سر ہر دیں پہ بھی ادا سہیں سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ ادکے عطیق شفیق رفیق لئی کے انی کے دواماد ابو بکر نشدیق سلی اللہ سلی اللہ شاباش شاباش بایا نسلہ دیویں سلے اللہ مہتا پہ آفتا پہ در نیا پہ نبیان دان نوا پہ صاحب کتاب آلی جناب عزت معا پہ وارث عمر بن خطاب سلے اللہ سلے اللہ شباش جیو میرا بچڑا اللہ کرے تیرے ہاتھ حضور دے رو دے سلے اللہ سلے اللہ ستے جالے سیر بیٹھے ہلے دن سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ انوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساڑی جن جان عرش دا مہمان نبیان دا سلطان صاحب قرآن بیانے وارث عثمان بن افان سلے اللہ تیرے زبان مکان سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ انوان بیانے ہم دانی بچڑا حسین حسین تھی آیا سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ علی ولی دکیئے نکیئے اخیئے ولی سلے اللہ مدنی مہن امناد چل شیری بدن شاہ زمن خوشبو بدن اتری جمن اتھوی وطن اتھوی وطن سلے اللہ رحمت والا مدنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل دی دوامن دی گزا اکھدا حیاء پڑھدا خدا سلے اللہ سلے کاری سے مہن دو دیکھو سلے اللہ دیکھو بیٹھے دینے پھوکیں ہی مارو بیٹھے سلے اللہ سلے اللہ فرشانتے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چانبھان بکھائے جتکھاڑ مہاں گیا ہوں دے کئی بندے زبان ہی مہاں گی دی بیٹھے دی تیڑے تیڑے رشتے دار باقی ٹھیک ہے میں آدھا کیا پہ یہاں فرشانتے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چانبھان بکھائے جتکھاڑ چانبھان بکھائے دشمن سڑھائے کول پیلھائے سینے چلائے کلمہ پڑھائے جنت بڑھائے سلے اللہ سلے اللہ شابہ 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 بندل بر شکل جہان آیا ہر صورت این ایان آیا کتھے آدم تے کتھے شیس نبی کتھے نوکی تے توفان آیا کتھے یحیاء تے کتھے زکریہ کتھے موسیٰ بن عمران آیا کتھے عیسیٰ تے علیاس نبی دعود کتھے سلمان آیا بو بکر عمر عثمان کی تھا اسدلہ کیتھ زیشان کی تھا کتھے حسن حسین شہید تھے کتھے مرشد فخر جہان آیا اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ 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 پچھلا اللہ تیری حیاتی کرے بھائی سبحان اللہ اللہ تو کوئی رنگ لاوے صلی اللہ صلی اللہ کتھے احمد شا رسولان دا محبوب سبے مقبولان دا اسطاد نفوسہ کھولان دا سلطانہ سر سلطانہ آیا تنزیل کی تھا جبریل کی تھا دورات زبور انجیل کی تھا آیات کی تھا تردیل کی تھا حق بادل دا فرکان آیا خاموش فرید اسرار کنو چپ بے ہو دا گفتار کنو ناغافل تھی غفار کنو ایہو لارے بھی فرمان آیا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم تسلیمان کثیران کثیران میرے آلہ حضرت عظیم و برکت امام احمد رضا خان فاجل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی زمانے بچ حق بندہ آیا تے آکھن لگا سیئا میں لکھنو ویچو آیا میں کتو آیا اے لکھنو جڑا ہے ہندوستان دا ایک شہرے میں لکھنو ویچو آیا آپ نے فرمایا دساکی میں ہیں وہاں کہ سیئا میں ہر جاتے سوال پچھے میں کو کتہ ہی جواب نہیں ملیا تو آڑی بڑی شہرہ تے تے میں تو آڑے کنے جواب کھننا نایا آپ نے فرمایا تو سوال کر وہاں کہ سہیں دنیا حسین حسین کریں دیئے قرآن ویچو ہی حسین دا ذکر ہے تو ستوجہ فرمائیے دنیا حسین حسین کریں دیئے کیا قرآن کریم ویچو ہی حسین دا ذکر ہے آپ مسکرہ پہ آپ نے فرمایا اے دا ساتھ تیں قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ تیں قرآن پڑھا ہے وہاں کہ جیہ سے میں قرآن پڑھی ودا میں بلکہ حافظ بھی ہاں تے قرآن میں جانتا بھی ہاں آپ نے فرمایا اچھا تے کو سورت آسر آن دیئے وہاں کہ جیہ سے یہاں دیئے فرمایا درا پاڑھ گئے دا سنا اوپڑھے آوال آسر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْرِ علماء میرے موجودی وے جڑے ویلے آپ نے اے سورت سنئے فرمایا ہون ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ سہیں دساؤ فرمایا اللہ فرمے دے وال آسر محبوبہ میں کو تیرے سہنے زمانے دی قسامے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِنسَانَ گھاٹے وے جے اِلَّ الَّذِينَا سِوَائِ اُنَّا لوگان دے آمانو جڑے تیرے اُتے ایمان گھیندائے وَاَمِلُ السَّالِحَاتِ چَنگے کام کی تینے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ تے زندگی حَق تے گُزَارِنے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ تے زندگی وے جے دُوکھ آئین کا سبار کریں دے رہ گے نا وَاگِرِ قُرَانْ بھی ٹھیک ہے ترجمہ بھی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا وال میں کو ڈاسے اے چار ایمان والا نشانیا تے کو حسین ویچ نظر آنجن کے کائنا شبہ شبہ سبحان اللہ اے چار نشانیا تے کو قرآن ویچ حسین پاک جا نظر آنجن کے کائنا ایمان ویچ بھی آلہ حسین وَاَمِلُ السَّالِحَاتِ وِتْ بھی آلہ حسین وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ تے زندگی وی آلہ حسین وہاں کے ہاں سے کمال تھی گئی ہے آپ نے فرمایا آنکھیں تبیہ قرآن ہی پڑھا ہاں سبحان اللہ وہاں کے جیہ سے ہی فرمایا سورت توبہ ہے یار ہمیں سی پارہ ہے ایک سو بارہ نمبر آیاتیں دیکھو آنجی ہے وہاں کے جیہ سے ہی آنجی ہے فرمایا چلو آنجی ہے تب پڑھدہ میں پیان سونتوں وہاں کے سناؤ فرمایا اتائبون العابدون الحامدون سائحون الراکعون ساجدون العامرون بالمعروف وَنَّا هُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَالْحَافِدُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ سبحان اللہ وَهْوَا 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 سیدادہ تیری جانتی کا سامجل سون دے سونا بیٹھے فرمایا اللہ فرمیں دے توبہ کرن والے عبادت کرن والے میڈی حمد کرن والے روزہ رکھن والے رکو کرن والے سجدہ کرن والے نیکی دا حکم ڈے من والے تے برائید کو روکن والے وَالَحَافِدُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ مَنِی شَرِيَتِ حِفَادَتِ کرن والے وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ایہی تا مومنن آ فرمیں دے سائے ناؤ نشانیات کو حسین ویچ ندر آن دین کے کائنا شاہداش شاہداش ہیک دو ترائے چار پانڈ جڑے بندے ہاتھ چد بیٹھے ہیک دو مولی سے بھاتنی دے مائکڑا توڑا نکا پڑھا مڑایا بیٹھا تو اکو پتہ کہنی خمے خدیر ویچ علی دا حت نبی چوایا ہاتھ چینے ہیں خمے خدیر دا بھی پتہ لگ میں دے علی جیسے پیر دا بھی پتہ لگ میں ہاتھ چکلند کر کے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت بھائی جاگ دے بیٹھے ہوئے کے کائنا مائک پاک کاندہ دے کر دیرہ غادی خانی چو نہیں کرنا مائک پاک کاندہ دے کر ملتا نہیں چو نہیں کرنا میں سنیاں یا میں حدیث ہی چو کرنے یا میں قرآن ہی چو کرنے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جی مولانا توڑی مسکراہت تو صدقے بنیا آلہ حضرت فرمیدن ہون سمجھائی حسین وہاں کے جیہاں سے فرمیدن کو حالی پورا سمجھ نہیں آیا ہون والا سنو ہے کہ کیا فرمایا ہون تے کو قرآنہ دے وہاں کے دی میں ترجمہ یادے میں کو اللہ بھی اللہ دان اللہ بھی نتھارا یادے ہو ماہے یا ہون نہ دک گردانہ یادے نہ ہو کا نہ و نہ ہوئے کا یا حبیبی میں سر ہم نے ہاں تے عامل ساری رکھتی بدا اے بھلا کوئی گاہ لے فرمید ترجمہ کر وعباد الرحمن اللہ یمشون علی الارد ہونہ وعیدہ خاتبہ ہم الجاہلون کالو سلامہ واللہ دین یبیتون لے ربہم سجدوں و قیامہ سبحان اللہ وحوہ 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 سبحان اللہ فرمایا ہون آپ ترجمہ کر دعویٰ کی تیمہ آلے ما ہوا کسی اللہ دے والی دی پہلی نشانی یہ ہے سر جھکا کے ٹوڑ دے اوچھی نشانی یہ ہے جہلے نال سلام نہیں کریں دا چوتھی نشانی یہ ہے یا رکو وچ ہوندے یا سجدے وچ ہوندے عبدالدیر ناصر تو گھن کے آخری حلالی تک تقریر توفہ سمر کے قبول کرائے آلہ حضرت اٹھن فرمایا قرآن سر تے رکھ کے دسا ایک کیڑہ کھرانا ہے جڑا رکو وچ سجدے وچ اللہ کو اپنی جان دے دے اور چپ کی دیکھنا فرمایا مائنڈ سینہ یا نچا فیچ علی ہے یا کربلا وچہ حسین ہے آرہ ایک بیر آرہ ایری شاہل آرہ ایک شلافت آرہ ایتری شابہ شابہ ہاتھ بلاند کر کے نارایا آرہ ایک بیر آرہ ایک بیر آرہ ایک بیر موسیقی 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 بندی آدن زی فلانا نی منے دا حسین کو فلانا نی منے دا سب اٹھے کا جاتا ہو یا انا منے میں دعا کرے نا اللہ کرے ہو یعید نال اٹھے اسا حسین نال اٹھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ وہاں وہاں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ عثمان پوتر اللہ پوتر ڈیوی تیرے باپے دی روح باغ باغ تھی ویسی شیری ایسا ہے حضرت جان کنوں ود کے پیار کریں دے جان کنوں ود کے پیار کریں دے غیرت مند انسان بطول دے بچلے دی وہاں غیرت مند انسان بطول دے بچلے دی کون سنیاہانے شان بطول دے بچلے دی ہزارہ دمجمہ سارے آکھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جنہیں کھڑے وے تسا بڑا سونا سندے کھڑے وے تسا بھی ہاتھ جا کے آکھو جا نانا ہے رسولِ دا سردار جدا شان پہچان زرابت شان پہچان بطول دے مچڑے دی دین دے نگران بطول دے مچڑے دی اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حدرات تواڑی نکابات سدکے ایک دے لادے شیر نہ پڑ اشکا دے ضرور پڑ ڈٹھا ویسی مائی آج اشک دی منے دا پیاں مائی آدہ کیا پیاں چھوڑکا دو رات میں ڈی توں ہنگال سمجھے چھوڑکا دو رات میں ڈی توں ہنگال سمجھے شادہ دین ایمان بطول دے بچڑے شادہ دین ہوت بلاند کر کے اللہ ہو اللہ اللہ ہوں اللہ ناؤر دے نال قرآن کو پڑھتوں ہے در سورة الرحمن بطول دے پچڑے دی سورة الرحمن بطول دے پچڑے دی سورة الرحمن بطول دے پچڑے دی سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں کو پتہ ہی میں لگتا بے جو میں خوشاب پڑھتا بیاں خوشاب آلے میں کوئی میں چاہ گھن دے آج مانا حمدانی آلے میں سن دے بیٹھے بجے دو ہزار ڈو ایج پہلی دفعوں میں کوئی سنیا بے میں نا پہ نکل کاؤ سر دے وہ یہاں دے میں آدھا کیا بے آدھا دعائے پر تربتر کو اللہ ہر ایک میں والی کو چین ڈے دے نبی دا دشمن نبی علی کو سنیاں گھنے او نین ڈے دے تو ٹھیک مون سے فعطل کرے تا میں جا فرہ دا اور سہنے اللہ یزیدیاں کو یمین نے ساب سادہ حسان اللہ 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 سبہان اللہ لطفانہ پہ سرگار یہ ہو سکتے لطفانہ آوے لطفانہ آوے لطفانہ آوے سبہان اللہ میڈے دنزو آ بازو آ من آ لی ہے چنہ آ زکرِ علی ویچ موچہ بٹاوے یا بندہ گا لاتے یا پیو جنگا کوئی نہ ہیدر 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 نارا ہیدر 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 اکا سبحان اللہ ہیک دفن نارا 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 تہكی کلا هوچا شریب 3002 دکان تناکھنا آگروڑ بلا اللہ pumwy ٹباadaşار جو Johan آندھے ہیدر ہیدر ہیدرphin نارا ہیدر 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 نارا ہیدر ہیدر ہیدرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باقی زندگی دا کوئی پتہ کہنی کوئی پتہ کہنی میں کوئی اجازت دے ہو میں آج علماء کرنے دعا مگو ہمنا چانا سید بیٹھن میرے واسطے دعا چکرے سے میرا دل لے پہلے علی اکبر دی عظمت دے پانچ پھول میرے کنے گھنگی نو پانچ پھول میرے بانی سے پانچ پھول گھنگی علی اکبر کوئی عام جوان تک ہے نا علی اکبر کوئی عام جوان کہنا ہا علی اکبر دی پہلی جڑی عدمتیں او اے ہے کہ علی اکبر اپنے زمانے وچ سب تو وڈا مہمان نواز ہا جڑے زمانے سیدنا علی اکبر پاک اکھ کھولیے ہوں زمانے دو سخی بڑے مشہور ہن ایک حضرت امام حسین پاک روجہ بی بی زینب سین دا گھر والا عبداللہ بن جعفر تیار انہ دی سخاوت بڑی مشہور ہے ایمانہ حمدانی علیو سویرے تو لا کے اشادی نباز تک انہ دا لنگر چل دا ہا حضرت امام حسین پاک داوی عبداللہ بن جعفر تیار داوی تو اڈے بچے جی من جڑے ولے اشاہ ولے انہ دے لنگر دے دروا دے دیچ ونین ہا علی اکبر کیا کرے دا ہا اپنے مکان دی اُتھیں ہیک ایسی روشنی دا انتظام کیتا ہویا ہا جڑا فی میل دور تو بندیا کو بتا لگوے دا ہا بھائی بیا کی تھا ہوں ٹوکر ملے نہ ملے علی اکبر دے دروا دے دو ٹوکر ہونوی ملوے سی علی اکبر دی پہلی عظمت مانا حمدانی دا مجمع او اے ہے کہ آپ بہو وڈے اپنے زمانے دے مہمان نوازن مہمان نوازن نوچھی علی اکبر دی عظمت اے ہے آپ بہو وڈے سخی ہن بہو وڈے بولو سارے بہو وڈے سخی ہن جڑے بندے ڈھلے تھے بیٹے میں مہیں میں گالتا نہیں کریں دا بیٹا اوے دہوں دا پوتر ہوندے گابا مجھ دا پوتر ہوندے کٹا دے شیر دا پوتر ہوندے نائی حالی بھی ڈنٹی والی بیٹھے ہوئے شیر دا پوتر ہوندے شیر اوچے دا ڈاڈا علی فقیرے کو اٹھے جا کٹارا ڈے 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 ڈا اکبر کتنا سخی ہوسے سبحان اللہ وحوہ وحوہ سبحان اللہ ایک قرآن سیرتے رکھ کے پیا پڑھنا میں کنسا سورت دہر کے نیشان میں چلا دل تھے یہ آلہ حضرت نظیم البرکت فرمے دن یہ جو سورت نادل ہوئی ہے یہ ایک بی بی تھی جس کا نام فضہ تھا بطول کی نکرانی تھی ایک دن یتیم آیا دوسرے دن مسکین آیا تیسرے دن اسیر آیا مغرب کے قیم آبے تھے وہ دروازہ کھڑ کٹاتے تھے بی بی بطول اپنی افطاری کا سمان یتیم مسکین اسیر کو دیتی تھی اللہ نے ویتیمون تام علی حبہی مسکینوں ویتیموں واسیرہ والی پوری سورت نادل فرمائی ہون فیصلہ کر و تیدے سخیوی حسن کیسے سخی ہیں جنگی سخابت اللہ قرآن جا کویا سورت نادل کرے دا ہے بیا بہان اللہ بابا 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 آکو سبحان اللہ سے میں صدقے تھی ونیا علی اکبر اتنی شان دا مالک مہمان نوازی ویچوی بہوں وٹا مہمان نواز سخابت ویچوی بہوں آلہ اور اگلا جملہ وی میں پڑھا چاہا پڑھا چاہا سار پڑھا بیاں کابو تھی بھائے تری چھی آپ دی ادمتے ہیں آپ بہاتری ویچوی بے مصال ہن بہاتری ویچوی بہاتری ویچوی دا محرم دی رات میرے سہدادہ علی اکبر نے غادی پاک دائی میں موڑھے تے ہاتھ رکھے فرمایا چاچا غادی درا رید رید دیٹی لیتے چل تے یدید اندی فوج کو ڈیکھوں جڑے بلے اے دوں ہیں نور والے اٹھا پہنچن آپ نے فرمایا چاچا اے کتنا بندے ہو سن غادی عباس پر میرے کم از کم تری ہزار بندہ ہو سی فرمایا اساں تہی سے بہتر تے اے ہن تری ہزار تے اندہ مقابلہ کی میں کرے سوں حالی غازی سوال سنیا ہا اکبر چپ گی تیے غازی جواب دیتے فرمایا انے کرینے ہیں اے سول ہاں آنے مجمع سمجھینے ہیں چارانے مجمع دا مائے مقابلہ کرے ساں چارانے مجمع دا علی اکبر تو مقابلہ کریں باقی ادھا مجمع جڑا ہے انے دا سارے دا مقابلہ حضرت امام حسین دی فوج کرے سی آپ نے فرمایا چاچا ای نہ کروں فرمایا علی اکبر کی میں فرمایا چارانے فوج دا مقابلہ تو ساں کر رہے اور چارانے فوج دا مقابلہ میں نے بابے دی فوج کرے سی باقی رہ گئی ادھی فوج ادھی فوج دا مقابلہ میں کلہ علی اکبر کرے ساں جی 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 پڑھے لکھے بال بیٹھے ہوئے تھے نا دی میں صدقے تھی ونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا اتھا ہی سیر جھکائے نے وال فرمین دن آقا غازی عباس ادھی فوج دا مقابلہ کرے ساں اب بے کونہ تلوار نا چامانٹے سوں فرمایا کیوں فرمایا میڈا ابا تھکا بڑا ودے میڈا بابا تھکا بڑا ودے یعنی کہ تُسا اتنا سنھا بیٹھے سنھ دے وے میں واری واری توڑا مت تھا جمعا دوالوی میں حق کا دا نہ کر سکزا علی اکبر بہادر بھی ہا علی اکبر سخی بھی ہا علی اکبر مہمان نواز بھی ہا چاؤ تھا جملہ پیا دینا کابو رکھائے طوید بنا کے گال ویڑ سکائے چاؤ تھا جملہ علی اکبر دائے ہے کوئی ملیر دی شکال ہے کوئی مسات دی شکال ہے لکمان پورے سی کوئی چاچے دی شکال ہے کوئی پیو دی شکال ہے کوئی ڈاڑے دی شکال ہے کوئی کین دی شکال ہے کوئی کین دی شکال ہے جو میں مومت سبان ہوئے تا نہ بولے تا چلیا بنجے میں کوئی چہیدہ نہیں ہو بندہ واحد علی اکبرے جنا میرے محمد دی شکال ہے سبحان اللہ سبحانیت موت کی دہلیس پر انہاں ایک جملہ لکھے وہاں کہ کربلا میں ایک جوان ایسا بھی تھا جس کو دیکھتے تھے تو محمد کریم یاد آجاتا تھا سبحان اللہ جیندی دور محمد کریم والی صلی اللہ علیہ وسلم جیندہ علا محمد کریم والا میں چار عدمتاں پڑھی بیٹھا تھویا تھویا میں بلکل کریم آگیاں اگلا جملہ ادھا بڑھدہ بیاں میں آپ نے دھیری دوانے واسطے ادھا بیاں پڑھدہاں غیر احمد مجمع واسطے پنجمی علی اکبر دی عظمت اے ہے دو ہستیاں مانا حمدانی آلے و ایشاہین جنہ کو مانی پالا جنہ کو بوا پالے سرحان اللہ سرحان اللہ سرحان اللہ کیا سمجھے جیڑے اہل سنت دے مولوی یا بائز ان انہیں کو پاک آندا ذکر نہیں آندا جتنا ساکو آندے کہیں کو نہیں آندا یہ میں صحابہ تجھے کرسا کرنے کوئی نہیں کر سکتا کہیں دا روح ہوئے مقابلہ کرانے عبدالعزید ناصر سڑوا کی نہیں جلسہ چاؤگتے چا رکھیں فیصلہ عوام کرے سی کیوں ساڑھے سینے جڑے ہیں نا وہ بالکل صاف شفاف دل وانگوئن انہا بچ غم سے جلیوی وستے وحر علیوی وستے حضور دی یار بھی وستے حضور دی آل بھی وستے تو سبا ہوں توجہ کے لیے بیٹھے ویسے میں ٹھیک بیٹا پڑھنا کی بلا پنجوی نشانی میرا خیالے میں تو نسی بیٹھا تو سانو کعبو تھی کہ سنائے دو جوان ایسے ہیں جنہ کو ماں آنی پا جا میری آغاد پچھا تھا کہ آنڈی پہ یہ میرے پتروں ماشاءاللہ میرے پتر بہن سونا انتدام بچے کرے ہیں ڈری ہوئے بڑے ہنڈ بیٹھ بارشیں دا موسم میں پتہ نہیں ساڑے جل سے دا کیا بن سی لیکن بطول دے پتر دا زکرے باقی تھا پیووی چنگے بھلے مرگیں مانا حمدانی بیچ کوئی صرف ہنے دا نہیں پفوت دیا لیکن فرق ہے کوئی کبری تی نیمے دا کبرے میں نہیں آگا نیمے دے کبرے میں کئی ہو ہیں میرے تصویر کو دیکھ کے چون دن والا دن جے تونی جن دے راسوں اب بے دی رو کو راضی کرے دے راسوں دعا کریے جی اولاد اللہ ہر کئی کڑے بے پتہ نہیں کیا بن سے کیا تھی سے کھا کھا میں صحیح بیٹھا آدھا میں بکلہ مخود حق زلہ جھنگ بے چایسے علاقے بچ گیاں میں او بندے دا نا آنی چین دا میرا پترہ او اتنا وڈا نوابا اتنا وڈا نوابا پوری تحصیل دا او مالکا جیڑے ویلے موئے شراب دے نشے بچا پترہا کہنا دھی ملتان پرنی میں او دی کبر دیکھایاں ہونی میں تلے لتھی جو ہے او کو بنا مانا لہ کوئی دی لگیا کیا سمجھ دے بے سار جیڑے تسانی وے بندے اپنے پیو دی کبر تے تواڑی اولاد تواڑی کبر تے آسی سار اسانی سے بندے جیڑے لے والکا ساری اولاد آسی سوال ہی پیدا نہیں تھی تسان ٹک ٹاک جگھر کی وے اولاد مبیلے میں جگھر کے گال گالتے کھل پوندے بے جی میں تسان فیضو تے نیزامی کو سروائی بیٹھے ہو وہ کھلنا میں کو مل نا میں کہیں دے دل دی دھڑکن نا میں کہیں دا پیار ہاں گلت میں کھون لیندہ کوئی نیہی میں مفتاب بھا رہاں میں کو دیکھ کے کیوں کھل کرنے ویلٹی جویں دو کجھتہ سوچو خامیاں میں رب دی پیدا بھا رہاں جو جواناں میرے پدروں جنہیں کو ماما نہیں پھالا پھوپیاں پھالے اگر جا فرگوڑی سی جلدی دے سا میں ناکر رہت وڑا پہلا ہی وہ یاکوب دا یوسف تو سا سا میرے کاسا سو لمبے یا دیکھو ایمہ نہ ہووے میں مجرم ایکو پھوپی پا جاہا جنہ نا راہی لہا کہیں پا جاہا بولو سارے پھوپی پا جاہا اور دو چھا ہیوے خادم اتر جنہ میں ذکر بیٹا کرے علی اکبر پتر یمدیرانن یہ کوئی عجیب پتر ہا حسین دا جڑے ملے دنیاں بے چاہے نا قرآن دی قصہ میں حسین فرمیدن میں ڈٹھا جو ہے پیران طلا کے سیر تک میرے نانے دی شکل ہا فرمیدن پہلی رات حیجرن علی اکبر دنیاں تے آئے میں رات کو جو ستاں نانا خواب بے چاہے فرما گے حسین حیران کیوں رہ گی تو جو ہر ولے میں کوئی یاد کرے نہ ہوئے میں اللہ دی بارگاہ وے سفارس کرا کے دیکھو اپنی شکل اللہ پتر گھنا ڈیتے ہوئی اور جتنا میرے دیری بھنیاں بیٹھے میں بہن سارے آئے بیٹھے میں جو جب اولاد ہیوے تو صحیح جملے تے اولاد مانگ ہی نہ ہے انشاءاللہ ولدِ الیہ انہیں جہانے ادونہ ہوں تو آپ کو اللہ پتر ضرور دیسی میرا یقین بہن بڑھنا ہے تو ساں بھی یقین نال سونا ہے یقین فرماو والعلی اکبر آپ نے پتر کو اٹھ دیمہاراں بعد جو مسجد نبوی ویچ گھنگے تے صحابہ اکرام دا مجمع مولی شہ بہا انہا بیچو حضرت امام حسین دا ہک یار حاجرہ سیدنا ابو بکر صدیق پاک دا نواسا ہا عبداللہ بن زبیروں دا نا ہا وانکہ یار میں سنے تے دا پتر نبی دی شکل درہ میں کوئی کھا میں حتہ تے تچا مانچا یہ میں جو حتہ تے چائن ہے خدا دی کا سمیں نعرہ مار کھا دینا اوے نبی دی شکل اللہ دیکھو نبی دی شکل اللہ دیکھو شوقت کون پڑے کون سنے کون سمجھے چالہینی بھاراں حسین اکبر دی آمد تے لنگر خیرات چلے دا رہ گے کئی سونا منگیے علی دے پتر سونا دیتے کئی چاندی منگیے حسین چاندی دیتیے کئی کپڑے مگین علی اکبر دے نہ آتے حسین کپڑے دیتیل نیندہ رہ گے نیندہ رہ گے چال ہی دی بھاراں دے بعد فرمیدن لائلہ لائلہ جی اکبر دا بابا فرمایا اکبر دی ماہ اے کیا گالے بی بی زینب آن دیئے اکبر او روزانہ دیکھویں دیئے پنگوڑا جھلیں دیئے کڑھین میں دیکھنے اون تا انام نہیں منگیا رات گزریے بی بی زینب آئیے فرمیدن زینب میں پورے عرب کو خیرات کی تھی ہے کہ ہر کئی میں دیکھنے خیرات منگیے تو جو میری بھین ہے تو بھی تا اکبر دینا کچھ مانگ بس وال بی بی دیا ہن جو آگیا جی سہیں کیوں گا لینے بیٹھے ہوئے نہ کرو یار ڈسٹاربہ سٹیٹ دی بیٹھے ہوئے فرمایا میری نمازن بھین ہر کئی میرے کنے اکبر دینا تے منجے تے کچھ نہیں منجا زینب آج اکتالی دیوار دالی اکبر روزانہ آن دیئے پہ بھوڑا جھولے نیئے اکبر کو ای میں چم دیئے جی میں کاریا قرآن کو چم دیئے میری بھیڑ میرے کنے کو چھ منگے ہاں بی بی دیا کھوی چو ہن جائیے فرمایا میرے مگساں میں کو ڈر رہے مطن حسین خالی چا والاوے مانا لے اوہ حسین رو پے فرمایا دن میں بھیڑ کو خالی کی میں والاوہاں مانا لے اوہ نبی دا نوازا ہاں جڑا دشمن دے دھیری کو بھی خالی نوال دا اوہ بھیڑ تم مانگ تم مانگ سے میں تے کونٹے ساں تُو جیڑا کچھ مردی آوی مانگ جڑے ہونے نال رو مڑ پے گے وے تواڑا راب تا حسین نالے ماندی مانگ جھو کچھ مردی آوی مانگ مان اوہ کچھ ڈیوہاں اوہ سویلے میڈی نماز ایڈ سین ماتھا چو میں حسین دا آدھیے اے 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 مانے جا فر تیار دینوں آ میکو سونے تے چاندی دیلو ہڑکے نایا میڈا ویرانا مانے تے دے کنے کیا مانگا فرمایا مانگ تا سیو دور کھاڑ کے رو مڑ والا شلامہ جیوی اوہ بھیڑی کو خالی نہ بلایا کرو اے مسلمانوں حسین دے نو کرو بھیڑی کو تسلے ڈیستے کرو اوہ بھیڑی کو جرن خالی والے نے آئے بھیڑی تھی جا مر ویجرے اللہ کب آئے جڑ ویلے حسین فرمایا مانگ گیا مانگ دیئے بی بی آ دیئے چال بلا بلا جو آدھا پئی میرا نمازی ویرہ میں کوئی میں جگر میں کوئی ہو علی اکبر دیڈے 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 بھیڑی کو جرن کاسد خط بھی بجا میں تحریر خط دی پڑھ کے جلدی بر کے پا میں آکھے نام علا دے دیر نہ لاؤو متہ پہلے جا دفنا مل ویر دا مو جو نصیب نہ ہوئے تیب کو جاں وانگو جیڑے روندے بیٹھے وے سیر جھکا کے سنو کہیں دے دیل روندے جیدہ دیل بھی نی روند آکٹور ونجے یا وال ساڑے ہنجوا دا مذاہ کناہ ڈاوے اللہ گواہے میڑے موتان جہدرہ سیب ایس ایس پی چوکی وے ایس ایس پی چوکے جالا مزے با ڈی سی سیب دی دیوار ای اوہ کئی ساہید پولیس آلے دے فوٹو مل میک کئی دفا اوہ سامنے رو دنا مجانگ دا دفتار میک کئی دفا مدلہ دید ناشر گیا اوہ کئی دفا ہم دلہ دید ناشر گیا اوہ کئی دفا بھیڑ گدرے سامنے بھیرا دی تسویر نظر آوے بھیڑ کاری سیبا سیکل موٹر کو واکیا دیا بھی رک بھیرا دفوٹو دو جماندے مائنہ کھانال نٹھے وال پوچھن نال ساب کر دیا 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 میرا بھی رہا پولیس جو پر تھی تھی یا پھلاڑی جاتے سہید تھی یا ارمانو زینب دوئے جڑی کربلا تو گھن کے یدیت تربار تک ناؤں پھراما دے سر ساگتے ہڑتے بی بی ٹور دی گئی قرآن پڑھ دی گئی ہے کوئی کہانی ہے تو سا بہ کے بینچے دے سویرے چکے ڈاڑھے نہ لکھو روامنے مولوی سڑا گھتے نے وان ساڑے اُتے فتوالا تو اپنے قروسا کو حسین دا ذکر کردے او میں صدقے ہوگا میں تیڑے ملہ کوڑے کھا یا پیر مہر علیسہ کوڑے کھا جڑا دہا اے مہدی روز عزل دی ہے اے خورا نال نرل دی ہے اے مہدی فاطمہ سیند دی ہے نال پاک عماد حسین دی ہے آفر میں دہا نبی علیدہ در یگانہ بی بی زہرادہ اے خزانہ نانے پاک دا پاک بانہ مقتل تھیا جدا رمانہ رنی زمین اسمانہ تے خلکت پائی رل دی ہے اے مہدی روز جتنا بھیرا بے تھے بے تھے تکریر تے عمل کرائے بھیڑ کیا منگ دیاں فرمایا اکبر جدے حسین پنگھوڑے ویچا پوتر چاہتے میں دھوڑی کھائے پوتر چاہتے علی اکبر بھیڑ دی جھولی ویچ رکھے تے آپ کھیل پینکاری سیب کھیل کے آدین وط کٹن ڈے سیں آدھی اجران اٹھاران سال دا تھی ویسی دے گم والا دی سا وال ایسا پالیا سی بیڑی دھیری علی اکبر کنباز اے نبنے ہر اٹھمی دیوار جمعی علی دیوار بھی بھیڑی ہو آکھیاوے اکبر آدھ چہرے دے چادر رکھی ون اممہ کیوں فرمایا کئی بد نظر دی نظر نہ لگ بووی و میڑے نانے دی شکل والا و یوسف دی تاریف کرے دے جا دنیا دے انسانے و یوسف ہاں قرآن دی بسم اللہ آو میڈا لپی قل قرآن چڑھا چھکان لگا پھال پر چھیدہ تھا اے قل مرسل حیران جا دے پیو کو مالا کول موت آکھے تیڑے پوتر دا مہو ارمان حوصلہ بیٹا حوصلہ اللہ تیڑی حیاتی کرے چنگے ماما دے پوتری ہوئے میڈی تقریر دا کمال نہیں جا دے روندے بیٹھے ہوئے ماما دی تھانگے ماما دی تربیت ہوئے پوتریں کو بتا ہوں دے کے حسین سڑا کیا لگ دا اللہ گوائے اکتالی نیدہا بووا سنبھایا جلے اٹھارہ سال دا تھے اٹھارہ سال تھے اوڈو کربلا بڑی قبولیہ تعلیم فرس سبحان اللہ عبدالعبید ناصر ایمان ناولہ سا مکی میں پڑھا جلے اٹھارہ سال دا تھے تے کربلا دی دا آئیے حسین جمان دے چھویسی پہی شہید تھی گن حسین اپنے ہاتھنا لاشا چاہ کے آئے جلے چھویسی پہیں شہید تھن خیمے دے باہر حسین ایمیں بیٹھا ہا جی میں اتہی آتیچ نمازی بندے اہی آتیچ نکہ حافظہ اللہ تیرے ہنجو قبول کرے میرے بچہ ایمیں میں طالب علمہ ہمیں میرے ماما سے تقریر کرنے ہیں دے میں نیر وحنہ ہمیں میری ماں آچھا انہیں کو اے جا فر تیری تقریر چھویسی روندہ بہوئے آجویو موجودین قائمین قبلہ مولانا نظیر حمد قریشی صاحب انہا میری ماں کو آکیا گھبرانا اے تیرا پتر بختیں آلائے حسین دا ذکر سوندائی بختیں آلائے کریندائی بختیں آلائے بالتا ارتگل ڈرامے میں چلو پوننن مزا تا اے اتھا حسین تے بطول دا بہڑا سمجاوے جڑے ملے حسین لجپال میرے کریم لجپال انہیں بیٹھے انجی میں اتھا ہی آتے چھ نمازی باندھے تے علی اکبر سامنے آکے بہے گے آدے بابا خیر تہے کیا سچیندے بیٹھو فرمایا میرا بچڑا میرے چھویسی پہی شہید تھی گن تے میرے اٹھ بھی راہن سچیندہ بیٹھا اٹھوی چھو کیکو کربلا بھیجا میرے چھ بھتری جہن انہیں بھی چھو کیکو بھیجا پانچو پھنے جہن میں پانچوی چھو کیکو کربلا بھیجا تیری چٹی ڈاڑی تے سوڑے چہرے دی کسا میں اکبری میں اٹھے بت تھا چونکی آدے بابا کہیں کو نہ گھیج میں جو تیرا ترکا ہاں ایمان اللہ سو جیڑے این جملے تے سبحان اللہ نے ویا گیا تُو سا ہی جیندے بیٹھے وے پوتر کراچی بھی چو آدھا پیا وی حالی راجنپور بھی چو آدھل شاہ تپے تا پہلے روڑ تے آبانی تے این کر کے دے دیں میرا جملہ زمین تے ڈھائپ ہوئے تا میں کوئی ڈکھ نہ لگ سی لیکن میں سمر سا تُو کیا کرانا ہے بیٹھا میں جلے اکبر آکھے نا میں ونیا تُو سا کہیں کو نہ بھیجو لقمان خطابت نہیں عطا ہے زہراد بابیدی حسین کوئی سابر نہا سبرد پہاڑا حسین کو اکبر پیار آئیڈا ڈھاہاوے امبی بی زینب فرمید یہ کئی کئی دفعہ حسین رات کو دروادہ کھڑکا آکے آکھے آکے زینب میں کوئی اکبر وستے مو جائیے بیئی مو جو منہ میں کوئی مو جائیے اکبر آئیڈا بیٹھے بابا میں کوئی اجازت دے ہو تو زاٹھ بیرا میں بھی جوکے کو بھیجے زو بطریجے بھی جوکے کو بھیجے زو میں جو توڑا پوترہ واہ بھائی واہ حسین انہیں اشارہ کی تے فرمایے ون اکبر اے ہے حسین دا خرچہ تیڑا خرچہ جیڑا ہے اوہی میں کو پتہ ہے میڑا خرچہ ہوتے کو پتہ ہے حسین دا خرچہ دیکھ نہ نادان رکھے سی نہ جوان رکھے سی نہ نادان نہ جوان اکبر اٹھ قدم تو یہ میں صدقے تھی ونیا نہ میں قدمتے حسین پچھو آواز دیکھا دیا اکبر جی بابا فرمایا واپس والا اب آگو فرمایتے کو رکھیں دا نمی آمے کو گلہ دپا چھا واہوے پوکا مارا لہا سجی خبے نہ دیکھ تو ذرا تلے دیکھ مطلب تیری ہانجینی کلاوے کوئی اکیڑی گال ہے سجی خبے نہ دیکھو آا اکبر میں کو گلہ دپا اچھا اکبر پیو کو گلکڑی باتی ہے فرمایا اکبر ایک دفا داڑھی تا چھو مانتے بابا مالکی ایمیں ڈاڑھی چھو مینے ڈاڑھی چھو مینے کانتے موں راکھے آنے اکبر میں کو تو بہو پیارا ہی ایمیں گھر ماما کو پوٹر بڑے پیارے ہوں دن اکو میمہ خیمائے تیری ماہ دا بابا ہوتا تری جا خیمائے برمایا او تیری پھوپی زینبے ماہ تیری جمع مانا لی لیلہ ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وان اکو میمہ خیمائے تیری ماہ دا والکنان اے دین آسیتے میں پڑھ سا علی اکبر تُریے این خیمے دا لڑھا لینے چاڑے دن اکبر دی ماہ لیلہ قرآن حت و جپا کے کاری شہبان رومانہ لے مصافر طالب اللہ کا کو عالم بڑھا ہوئے این خیمے حت و جو قرآن رکھے آدھے بیٹھے اللہ بینے دے باہ دے چو منین کربلا میرا اکبر پہلے بنجے موڑھے تے حت رکھے آدھن امم مبارک ہووی رب تیری دعا موڑھے تے حت و جو قرآن رکھے آدھے والما دیے درہ ڈاڑھی چمو آجا شالا پوٹری جیمنی پوٹری جیمنی شاجی جڑے والے ڈاڑھی ٹوڈے ڈاڑھے حسین چھو عمیے فرمی دن اکبر امم اکبر دی ماہ ڈاڑھی چھو عمیے والا جلے ڈاڑھی چھو عمیے موسیقی 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 سوکت میں لین اکھ باندھ کر کے پڑھ دا جڑی بھئی مستو رہی ہے کل ہی نہیں آئی انہیں ہاتھیں چھی مہینے دا لال کیا مار فتلا بج میں یار سبحان اللہ سبحان اللہ جڑی آئیے سمندگے ہو سو چھی مہینے دا لال جڑی نیر جو بیٹھے مہینے دے ویادے ہو سو بولویا سا گوبتہ ہے اوہ اسگر دی ماں ہے اندہ نا سیدہ ربابے وا دیے تیدہ اکبر نہ بنجے فروا تیدہ کاسم نہ بنجے میڈا چھیئے مہینے دا بنجان دے اوہ مطر تو آڈے کبھرو بجبو اوہ مانا حمدانی ویچ مہ کے روان والا ہیک کا دیئے میڈا لال بیہ دیئے میڈا لال بیہ دیئے میڈا معزوم اتنی دیر ویچ ہیک بی بی آئیے اللہ اللہ آنکھوں قریشیاں اوہ کیڑھی مستورے میڈا سے نائے آئیے اوہ جو جہاں پہلے آئین اوہ ہیک ہیک تیار کراکے آئین جوڑی پتران دی تیار کراکے آئیے ہاں پہ سہب سمجھی بیٹھائیے کاؤں نے یا دیئے نراز نہ تھیوائے میڈا دیر تھی گئیے تو ایک کو ہیک تیار کرا منا پہ می کو جوڑی تیار کرا منا پہئیے تو اڈے پتران دی تیار کرا منا پہئیے بھتری جے نہ بھیجو نانا بھی میڈا ہاتھ جوڑی بھی میڈی بنیے آنکھوں جا فرے کاؤں نے اے علی دی دھیئے وہے دستور اولاد دے سر تے تے آشکوں ہوں دیاں ماں اے ماں دا دل اے سہے نہیں سگدا پتر تے گرم پیچھاما اے قربان تھی ماں مائے اوں امڈی توں تے صد کے صد کے جاں جیڑی فجر کنوں ہائی انتظار دے وچی پہلے کیڑا پتر ٹھک گئے ہو تا میں بس جگرے نہ ورنہ نارا مار کے آنکھوں وہاں حسین ایک دفع میں کو نارا شروع ہو وہاں اللہ دوائے علی اکبر پاک دی تیاری جرول مکمل تھئے اتنا دیر میں جو حسین خیمے وچائے فرمے دے اکبر جی بابا فرمایا جوڑا باپ بھئی جی بابا فرمایا نیڑے تھی دیکھوں اے ہوں تُسا آ پڑھ سو میں نہیں پڑھنا ماشاءاللہ توڑے بچے جی مل ضروری تا نہیں مائے بولا مطر توڑے بولے چھ میں کو رنگ لگ ونے مطر میں اٹھا ہوں آدھو سا لون جتنا لوجا بطر رب راضی تھی ونے ورمے دین اکبر نیڑے آدھے گو پاک بدھواں وچا مینا نمازی بچڑا فرمایا بابا ہوں میلے بدھواوا فرمایا ہوں میلے کی میں بدھواں مہا مدینے بھی چوپاگ ہونے آئے تے رکا بھی دیکھ رکا جڑے میلے اکبر ڈٹھے لکھیا کھڑا تم جب کبھی سر پے سہرا سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مسروف ہو تو نالے میں آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پلانا اکبر اکبر کو بگ بدھوئی نے اکبر کو ٹوری نے اس ویلے بی بی زین اب مون ڈھے تے ہاتھ رکیا دیے حسین جی اکبر رک ون اکبر پاک رک گے فرمایا حسین اندھی ماں کے لیے فرمایا لیلا پالانا لی کونے فرمایا بھین توں فرمایا حسین میں کتنا سال ہی کو پالے جی اٹھارہ سال فرمایا اٹھارہ سال بعد بھین موکھا مگ دیئے ایم بھین موکھا مگ دیئے ایم میں دا کاریے قرآن ویرون او لحظے دا مہمان ویرون اٹھارہ سال پرکے میں چپلیں دی رہ گئیا موکھا مگ دیا بھین کے نام موکھا مگ آدھئے اوکھا موکھا نی اکبر گواہ باش میرے سامنے آہ گھڑے اکبر سامنے آئے وے سونھے چی ریا لب پودرہ جلو با جیوی اکبر سامنے آئے بھوپیا دیئے موکھا ہوا مگ دیاں پاگ پبای ایم پیو جوڑا دی تیبہ مئن پالا نالیاں میں دیکھوئی ہوا دیاں امامے دا شملہ چہرے دے اُتے رکھی وانے پھوپی اممہ کیوں بھر بیان نانے دی شکا لئی مطر کئی بد نظرے دی نظر لگ اللہ بد نظرے دی نظر لگ بھووی علی اکبر دے چہرے دے نکابے گھوڑے دے چڑھتا گے قرآن پڑھتا گے گھوڑے دے چڑھتا گے سارے گلائے گھوڑے دے چڑھتا گے تے قرآن نہیں میں مطمئن کہنی سارے پڑھائے گھوڑے دے چڑھتا گے او چڑھے ویلے بابے دا شانے ہیں او سانگ تے قرآن پڑھتے ڈاڑے دا شانے ہیں علی یون مال قرآن وال قرآن مال علی وال پوترے دا کیا شان ہو سی گھوڑے دے چڑھتا گے قرآن پڑھتا گے چہرے تے نکاب ہا گھوڑے کو دوڑائے نے تے جڑھے ویلے ہوا لگ گئے نکاب ہی میں چہرے تو ہتھ لگ گے جی میں اساں سونے جوان کو دیکھوں اساں دے بھل 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 اکبر دا چہرہ ڈٹھے یدی دی فوجے مووی چو نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیاں کہ اندھی ماں تا مر گئی ہو سی کہیاں کہ اندھی بھیر تا مر گئی ہو سی جائیں کو بھیجے اکبر فرمے دے تُساں ہو رہو میں ہو رہا اسا تین واسطے آئے ہیں تُساں آؤ تلوارا چلاو جیڑے ویلے مقابلہ تھے علی اکبر دا تلوارا اڈو بھی چلین تو جیڑے ویلے اکبر تلوار چلائیے ایک جملہ میں کو پڑھا ڈی بھائے میں کو روکی تنیوے بیٹھے مگر میں چاننا تُساں ذہن کلیر کر کے سنا ہے جملہ جلے علی اکبر تلوار چلائیے انہیں آکے بلے بلے بھائی انہیں شکل نبی نال مل دیئے انہیں تلوار علی نال مل دیئے نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسالت نعرہ ہے خلافت نعرہ ہے سریعہ ہاتھ بلانے کر کے نعرہ ہے آہدری نعرہ ہے رسالت نعرہ ہے تحقیق نعرہ ہے حادری جڑے بلے علی اکبر تلوار چلائیے میں صدقے تھی ونیاں انہیں کئی دا مقابلہ کون کرے سی اچانک ایک بدبخت میں نے علی اکبر پاک دیل لالے پاسے برچی ماریے برچی سارا اللہ قبول فرماوے برچی جڑے میں لے دیل لالے پاسے لگیے اکبر دے ہاتھ بلہ آب دے ہاتھ چو لہام نکلیے پیرے تو رقاب نکلے علی اکبر پاک زمین تے اینے آئے جی میں رہل تو قرآنہ دے تے ہولے ہولے آدھے نا آ بابا ہون میں کچا بھانیے اے اڈی کنے آٹھ دیوہارا پہلے توڑے ماچ کے بیچ دریادے بیچ کشتی بھگیے انہیں بیچو ہیک گھوٹ بھی ماریا گے جنہیں کوئی آٹھ دیوہار بعد شادی ہی تے وہ کوئی شادی تے آیا بدا ہا یقین فرماو حالی تک کو سارا علاقہ روندہ پہ کائنات وارا ہی جملے تے جڑے گلے علی اکبر تلے آئے نا تے ہولے ہولے آدھے آ بابا میں کچھ جا بھانی تے حسین تُر یہ حسین حسین چار بندے بولو میں راضی ہوں حسین کیا تُو توڑو سکسے پوتر دیلاش چاہوان واسنے تے کو تپائے ویسے لندوان تے میں خدا نہ کرے ہوئے معاملہ تھی بے ساں بے ہوش کہا کسیں تُو سا سونہ سونے تور تونی تقریت سونی سونی وے البدایا ونہایا اللہ لکھ دے حسین دی کمرتے ہتھا جڑے بلے اکبر دے نیڑے آئے نا تے اکبر فرمے دے بابا آگے وے فرمایا آگیاں بابا اینے کرو میں کو چوہے بادے جو میڑے سینے وے چو برچی دا پھال تک دھوچا اور او سونے جڑا پیوما دا دل نہیں ٹوکھے دا او سونے باقی بنیو باقی بنیو تُو ساں ڈاٹھے ہی وے تُو ساں پیوما آگنے ڈاٹھے ہی وے میں ٹکے دے ملہ کو تُو ساں کیا دیکھنے تُو ساں ڈاٹھے ہی وے بھائی بابا میڑے سینے وے چو برچی دا پھال لے اے کٹ جا فرمایا اکبر کیوں صدقے اندھو تے کتنا دیر بولاں اکبر جڑا جملہ آلائے نا میڑا دل کرے دے میں سنا رے سہبان کرنے سونا گھننا تے سونے دے پانی نال لے کہ تو اڈے مکھے تے تحریر کرا اڈے بابا تو میڑے نال پیار بہن کھرے نہیں تو برچی کڑ چا مطن تمہیں کو چامن کو ہیں تے برچی لگی کھڑیے باہر مطن تے کو لگ پھووے تا میری جوانی کڑے کام دی بلا ہوئے سی یاری تھا کئی ہزار ہزارہ دا مجمع کئی دوچ آر تا میری گال کو منے سوچا تُسا پی اما کو خوشی نہیں بیڑے سکدے میں کو ڈسو دا سی تو اڈی جوانی دا کیڑا فیدہ ہے تُسا سٹینڈر تو اڈا پی پیو دے خلاف تو اڈی جوانی پی اما دے خلاف کاؤنے علی اکبر اڈے بابا برچی کٹ گیا اگوویتہ حسینہ فرمایا اکبر میں برچی کٹھے نا وال میری من بابا کیڑی فرمایا حلی نا چار بندی تایید کی دیئے سون دے سارے بیٹھے وے اکبر حلی نا فرمایا بابا کیوں فرمایا مت نہ تو حال پو میں راب قربانی ریجیکٹ نہ کر دے وے قربانی قبول نہ کر رہے وال فرمایا بابا نہ گھبرا میں نمی حل دا لیکن حکم انتلا میڈا موں میڈے قاتل دو کر اے جملہ میں میر پور ازاد کشمیر بیا پڑھا دیا نہ میڈا وطن ہا نہ میڈی بولی ہائی تو انہیں ایسا سنیا کہ میں اج تک او دماغ جرکھی وطن علی اکبر فرمایا دے میڈا موں میڈے قاتل دو کر چا بابا کیوں فرمایا امیں کو آتا ہاں جیڑے بلے برچی کٹھے سی میں دیکھ ساں ہون میں حکوا دا دیکھ اپنا ظلم بھی دیکھ تو میڈے باب دا سبر بھی دیکھ بھائی کیا بات ہے تو آڑی آر سمان اللہ یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آڑا حق چاوان تائیدے نسرت ہے محفل دی کامیابی دی علامت ہے اللہ اکبر اے ای میں ہیک حد حسین زمین تے رکھے بیا حد برچی تے رکھے اگر پڑھا ٹائم تو آڑے کرنے ہے ہو بے تا دس ہو جی میں نو کرتو آڑا تو سارے آکو حسین زندہ باد سارے آکو حسین بھائی سارے بولا حسین اے زندہ باد ہے نا مولوی مربنین مولی لیبریرے دا پتہ نہیں لگنا مولوی مربنین کبرہ مکبینین پندھرہ سو سال تھی جن دنیا حسین کو ان طریقے نال یاد کرے دی یہ پتہ ہی میں لگ دے جی میں کربلا دا واقعہ کل دا واقعہ کل ایک ہت زمین تہا بیاہت برچی تہا اکبر نہیں حلیہ اکبر تو سارے سونا سنجھے بچے جی من تو آڑے اکبر اکبر نہیں حلیہ مگر زمین کربلا حل بھئی جڑے بلے زمین حل لیے حسین آدائی کیوں حل دیئے تایا کیاہا میں تقدیرہ مایا کیا نہ کھبرا میں شبیرہ تایا کیاہا تو روانج میرے وچ پیاسے مایا کیا نہ کھبرا میرے کو لگا دی ابواسے کیوں کم دیئے تایا کیاہا تو روانج میرے وچ پیاسے مایا کیا نہ کھبرا میرے کول اکبر جوانے تایا کیاہا تو روانج میرے وچ اندھیرہ مایا کیا نہ کھبرا میرے کول کاسم دا سہرہ تایا کیاہا میں سنجھ بیابانہ مایا کیاہا میں حافظ قرآنہ تایا کیاہا تو روانج میرے وچ سہرہ مایا کیا میرے نانی خطیجہ دل کو برائے تایا کیاہا تو روانج لوگ میرے نہ کھن کے دردن مایا کیا نہ کھبرا لوگ میرے نہ کھن کے جنت جوڑ دن اوہ تو کربل ہائی میں سید ہاں میں کر جانگا پروازے مینا اجنن وسن خالق دے ایک راد وچوں کوئی رازے مائے پاک نہ بیدہ نہ واسہ ہاں میں کو اپنے قول دے نازے میں کو ڈیک کے ملا کول موت نارا لے شی اوہ حسین زندہ پا دے اوہ سمین نہ کھبرا ساڑے خاندان دا اے تے اے طریقہ اے نانا عرش دے بنجے اوہ عرش مو اللہ تھی ویں دائی ما جنت البکی بچ بنجے اوہ جنتی جاں تھی ویں دیئے نانی مکہ علی قبرستان چھ گئی اے اوہ جنت المالا تھی گے بابا نجف گے اوہ نجفِ اشراف بنگے جتھ ویں دے گئے رنگ لیں دے گئے جڑے آن دے گئے کول بہن دے گئے سوڑا بجنی انہاں کوں رنگیں دا گیا اللہ پاک تاکو سلامت رکھے جائیں ڈاڑا سوڑا سونے وے اے کپوں زیادہ فرمیشے ٹیلی فون تے میری ماں بہن اے کئی بیٹھئے ایتھاؤں دیئے اوہ کے اے کسیدہ تو ساں ضرور سونائے تے میرا بیٹا سوندہ ہاں تے اوہ دوبائی چلیا گے سعودی یا کھے زیبتہ نہیں دوبائی تے اوہ دی فرمائے ایسی ہون تو ساں آکھ ہوتا میں سبحان اللہ پڑھا چاہاں بڑھا بڑا بڑا شکریہ سینلی بڑھا بڑا شکریہ سینلی بڑھا مدارس دے تو لبائے بیٹھن اللہ انہوں کو سلامت رکھے سارے مانے کو اللہ آباد پہ اشار فرمائے عبداللہ دیسائیں کسیدہ حادر خدمت ہے پڑھا من نے نا جہڑا تھی سی او برباد حسین زندہ بہاد 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 حسین وہ جوان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لادلہ زمان بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے وہ بیتا ہے پتول کا نواسہ ہے رسول کا وہ بیتا ہے پتول کا نواسہ ہے رسول کا نہیں کوئی جواب علی کے باغ کے بھول کا ہے دشمن نبی جی سے حسین سے آناد ہے حسین زندہ باد ہے آخری شیر تے میں کونہ دھا چنگا لگ دے شیر مہی واسطے پڑھ دا پیاں حسین نور این ہے سننی کے دل کا چین ہے حسین نور این ہے سننی کے دل کا چین ہے حسین نور این ہے سننی کے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین یسے دل میرا آج بھی آباد ہے حسین زندہ باد ہے موسیقی 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 اللہم آمین آمین اللہم افتح لنا قیمنات خیر الفاتحین یا اللہ ساڑی نوکری قبول و منظور فرمائے ساڑا پاہونا قبول و منظور فرمائے یا اللہ مہربانی فرما تی عظیم الشان محفل کو قبول و منظور فرمائے ایدہ سارا سواب حسن عزیزم میاں عثمان سے تی عزیزم محمد عمر دے والد مرہوم کو ایدہ سواب پوچھے نہیں ہے قبول و منظور فرمائے اور اینا بھیراما باست دعا کرنا مالک اینا بھیراما دی عمر دراد فرمائے عثمان باست دعا ہے اللہ ایکو حیاتی اللہ پوتر عطا فرمائے یا اللہ ساڑی نوکری رہتا فرمائے اللہ سہینہ اینا دی امہ پاک کو صیحت کاملہ عجل عطا فرمائے بھیڑنی جا جھولیاں خوشیاں نال بھردی میرا اللہ سارے مانا حمدانی کو کائے مدین فرمائے میرا اللہ ساڑا باہونا ساڑا بولنا قبول فرمائے کافی سارے دوستانی دعا باست دیا کہ مالک انجا دعا ما قبول و منظور فرمائے سارے دعا فرماؤ عزیزم نبی ننجم لودھی شہد باستے میرے کے سعودی عربی ٹھوٹھن یعنی او وڈا صدمہ نبی دے خاندان باستے میری دعا اللہ پاک انہیں بخشت فرماؤے اور پسمانگاں کو اللہ صبر جمعیتا فرماؤے اور ساڑے عظیم قریشی شہد سخت بیمار ہیں اللہ پاک انہیں بسیحت کامل آجیاتا فرماؤے اللہ مربانی فرماؤں سخی حسین بادشاہ دے صدقے محمد طارق زرگر صحیب دی پریشانی دور فرماؤں یا اللہ ضرور آمین آپسو جنہ دے بارشان میں نقشان تھی جنہ اللہ پاک انہیں خزانے بھی چونجہ جھولیاں بھر گئے میرا اللہ اپنے خزانے بھی چونجہ جھولیاں بھر گئے میرا اللہ سا سارے دو تیرہمتہ فرماؤں خصوصی طورتیں میں متلکہ تھانے دے تمام احباب دا سکورتی انچارج سہب دا انہا واندے ہنجواں وچھ دعا کرنا مالک ندی عمر دراد فرماؤں سارے تھانے دے عملے دے ہوتے اپنا خاص کرم فضل فرماؤں ایسے سہبان دی اللہ عمر دراد فرماؤں جماعت اعلی سنت دے تمام کار قرآن دی اللہ خیر فرماؤں حین کو دو جہدہ احترام اللہ پاک عطا فرماؤں علماء اکرام دی اللہ خیر فرماؤں میری اللہ ساں سارے دن کے رحمتہ فرماؤں اللہ جرا کچھ منگے سے عطا فرماؤں جرا نسے منگ سے عوی عطا فرماؤں ساڑھے عبدالعزید ناصر سے واسطے دعا کریں اللہ ہی دی عمر دراد فرماؤں اللہ بیٹا بھیرا یونیورسٹی ویلی فردہ پہ اللہ پاکی کو لائک کے فائک بناوے اللہ سب